دیکھو میں ان ساری باتوں میں جیسے میں ان سے کہا ساری بات تو میں کل پرس ہوتے انہی کا ذکر ہوگا انہی باتوں کا انہی باتوں کا پروشل ہی لیں گے لیکن آج میری آپ سے گزارش ہے کہ آج تو بڑا بڑی آم ایٹم آسفیر ہے آج اتنا بڑی آم روزہ افتار کا کیکھڑی ہے اب پولٹکل والی باتیں نہ ہی کریں کلچر کی بات کریں کچھ آرٹ کی بات کریں کچھ کومنیٹی کی بات کریں بھائی چارہ کی بات کریں کچھ سارا دھرم سارا پھاؤ کی بات کریں مل ایک دوسرے سے کیسے ملچو کے اور پیار کیسے بڑھائیں اور پیار کو کیسے ہر طرح پھیلائیں اس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں آج کے دن سارا اوچھی بات اب باقی بات تو آپ لوگ سے کرتے ہی اور کریں گے شکریہ شکریہ پیار کیسے سارا کیوڑ کین گریہ ورہا طرف بند کر لیے طرف گریہ ، پی черریہ بتنگ اک specify ڈی meny ڈی bedeade مجھے سے ڈی بیرے ایسے مہینے میں کم سے کم جو کہیں سچ کہیں اور سچ یہ ہے کہ ایک طرف تو میری خوشکسمتی ہے کہ آپ لوگ کا پیار ہے کہ سب سے پہلے اعلان جو ہوا ہے پورے بنگول میں کہوں پورے ملک میں جو سب سے پہلے ہمارا نام اعلان کیا گیا ہے یہ خوشکسمتی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ہمارے یہ جو لگاتار جوہان آنا دیکھا جانا کام کرنا ایمانداری سے سچائی سے آنسٹی سے اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہم نے کام کرنے کی کوشش کی ہے شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ممتہ جی کا لیڈرشپ کا جنرل کانگریس کا اتنا پیار ملا کہ پورے ملک میں سب سے پہلے ہمارا نام اعلان کیا گیا ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ اور تو شاید کچھ کہنے کریں کہ میں ہی بیٹھا ہوں جہاں آپ کے سامنے کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کوئی ایسی تاریخ نہیں ہوگی کوئی ایسا پرمتہوار یا کوئی ایسا اید ہو کہ بخرید ہو کہ درگا پوجا ہو کہ چھڑھ مئیہ کا متہوار ہو یا کوئی ایسا نہیں ہوا جب میں ہاں نہیں رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر مہینے چھ مہینے میں نہیں سال میں نہیں ہر مہینے یہاں پہ میں کم سے دو سے تین بار آتا رہا ہوں دو یا تین بار اور ہر مہینے کم سے دس بارہ پندرہ دن جو ہے آسن سول میں ہی گھوڑا ہے تو شاید انہی باتوں کا ہی پرنام ہوئے انہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمارا نام اعلان کی بیالیس سیٹے ہیں برنگول میں باقی سیٹوں پہ فیتلا تو پارٹی کرے گی جاتا انہوں نے کہا ایک ایک سیٹ ہے آسن سول کے اور شکرگل صعب کے جو اس پر کوئی تبدیل ہی نہیں کوئی بڑڑاؤں نہیں اس کا فیتلا ہوں چکاها وہی سیٹ شکرگل سے نہیں لڑیں گے یہاں تک ہم نے کہا کہہ کیتنے ریکارڈ سے ریکارڈ بورٹ سے جیتی ہے جیتھ ہی چھیتی اور اس بار ہماری امیر ہیں اور دعا ہے م أوشش ہوگی لگ اس ریکارڈ کو توڑتے ہوئے ایک ایک نیاں ریکارڈ کائم کریں شکرگل صعبstar افلاح کر اپوزیشن کی جو جماعت ہے بی جے پی اس نے ابھی تک کینڈیٹ کا نام ملا نہیں کہا کیا آپ کی وجہ سے میں نے بی جے پی پر ایک خوف تاریہ کیا نہیں میں ایسا کہوں گا دیکھو یہ ان کا اور ان کے پارٹی کے کہاں اندرونی معاملہ ہے وہ لوگ کے اندر کی بات ہے کہ کیوں نہیں کیا ہے اپنے نام کیا کوئی نام ناؤنس کیا کسی شریف آدمی کا اس کا نام پر بدرو کیوں ہوا ہے بدرو کیوں کر دیا گیا جہاں تک میرا میرے کریکٹر کا سوال ہے مجھے ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے پارٹی اس پر ریاٹ کر سکتی ہے میں تو یہی کہوں گا یہ ان کے پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے اور مجھے اس معاملے میں بولنے کے لیے کوئی یہ کوئی ادھکار نہیں ہے کوئی حق نہیں لیکن ساتھ سادھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی لڑنے آئے گا تو لوگ تاں تو ہے ڈیمکریسی ہے کوئی نے کوئی تو آئے گا ہی اور آنا ہی چاہیے ڈیمکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی آتا ہے ہم اس کا خیر مقدم کریں گے استقبال کریں گے سواگت کریں گے جو آئے گا ہمارے سامنے اور فیصلہ جو ہے وہ تو فیصلہ کہتے ہیں عشق ہو یا جنگ فیصلہ پر تو وہ جو ہے فیصلہ تو یہاں کی عوام کرے گی جنتہ جنادن کرے گی جو فیصلہ کرے گی وہ سراکھوں پہ سر مانورٹیز جو ہے ویس ڈنگول کے اور اسپیشلی آسن سول کے پوری طریقے سے جو ہے ٹی ایم سی کے ساتھ ہیں لیکن مانورٹی کا کچھ طبقہ جو ہے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ ٹی ایم سی ان کو نگلیکٹ کر رہی ہے یا ان کو خاتر خواہ مقام نہیں دے رہی ہے ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے میں نے ایسا محسوس نہیں کیا ہے اور مجھے تو اتنا بڑیا لگا ہے آنے کے بعد اور خاص کا جو ہے جس کا میں برابر ذکر کرتا ہوں کہ ہاں پہ ایک دروازے پہ ایک بینر پہ یہ لکھا ہوا تھا اور اب شاید پھر لکھا ہوا لکھا آئے گا جلدی سٹی آف برادر یہ تو شہی معنوں میں آسن سول بنگول خاص کر ہمارا اپنا آسن سول سر و دھرم سم اپہوں کی جگہ ہے ہر دلیجن کو برابر پیار دینا مان دینا سب مان دینا عزت دینا اور میں نے یہیں دیکھا ہے شاید بہت زمانے کے پاس جو یہیں دیکھا ہے ہم نے آسن سول میں بنگول میں کہ سارے پرد تہوار لوگ سب مل جل کر بناتے ہیں میں درگا پویا میں یا چھٹ میں بھی دکھا ہم نے ہر کومنیٹی کے لوگ جہاں عید میں دھوی عید آنے والا ہے پیچھے میں بھائی وہ گیا تھا ابھی آپ نے دے گا رمضان کے مہینے میں میں پچھلے بار بھی اطالب بھائی کے ہمگان کے ہاں آیا تھا اور سبا جی تھی ہیں تو اللہ خانہ تھے اور میں وہاں سے آیا اس کے پچھلے سال بھی سب سے پہلے شروعات یہی سے کی تھی افتار میں روزہ افتار کی اور اس بار بھی سیدھا بھی کلکتہ بنگول سے آ رہا ہوں اور سب سے پہلے یہاں آ رہا ہوں میں کلکتہ ائرپورٹ سے آ رہا ہوں سیدھے سیدھے یہاں آ رہا ہوں ہیٹک کیم کر دی ہم نے تو یہ میں کہنا ہوں کہ یہ جو غضب کی چیز دیکھیا اکمسفیر دیکھا ہے ہاں پر سب لوگ جل کے رہتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے پورے ملک میں پورے دنیا میں ایسا ہی ہونا چاہیے سوسائیٹی میں سو میں نے نہیں دیکھا ہے مجھے لگتا ہے ممتہ جی نے سب کوئی بھیک ایک دھاگے سے ایک ستر میں باندھ کے رکھا ہے انہوں سب کو اور سب بڑے ایک گھٹ اور ایک جھٹ ہو کر بہت خوشی کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ میل جھول کے ساتھ یہاں رہتے ہیں اور دباتے ہیں ہم سب بتائیں بنگول اور آسنسل اس معاملے میں یہاں کے ہر کمیونٹی جیسے رہتی ہے دنیا کے لیے ایک سبق ایک رول موڈل بندر ہتی ہے آپ پہ لوگ سیکھنا چاہیے